اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خریت سے ہوں گے بڑی عید آ جائے اور باربی کیوں نہ ہو یہ ممکن نہیں کیونکہ یہی وہ موقع ہے جب سب مل کر بیٹھتے ہیں اور باربی کیوں مل بیٹھنے کا ایک بہانہ بھی ہے بہترین باربی کیوں کے لیے میں آپ کے ساتھ ٹپسیئر کر رہی ہوں باربی کیوں کے لیے بوٹیاں ہمیشہ چھوٹی رکھیں اس طرح یہ جلدی پک جائیں گی اور میرینیٹ بھی اچھی طرح ہوں گی گوشت کو چند گھنٹے پہلے ہی میرینیٹ کر دیں اگر رات بر میرینیٹ کریں گے تو ریزلٹ زیادہ اچھا آئے گا ٹائم کم ہو تو چار سے پانچ گھنٹے لازمی میرینیٹ کریں گوشت پر تھوڑی سی چربی رہنے دیں اس سے گوشت جوسی اور مزیدار بنتا ہے گائیں اور بکرے کے گوشت کو گلانے کے لیے کچھا پپیتا یا کوئی اور میٹ ٹینڈرائزر کا استعمال کریں جیسے میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں آٹے کی بوسی یا پھر ہربوزے کے چھلکے سکھا کر استعمال کر سکتے ہیں اس سے نہ صرف گوشت جلدی گل جائے گا بلکہ مزیدار بھی بنے گا اور پکنے کے بعد روکھا اور خوشک نہیں ہوگا گوشت کو میرینیٹ کرنے سے پہلے گوشت کو چھوری کی مدد سے کٹ لگا لیں اس سے مسالہ گوشت کے اندر تک چلا جائے گا اور جلدی گوشت پک جائے گا باربیکیو مسالے میں لیمون اور دہیں لازمی شامل کریں اور پھر گوشت پر مسالہ لگائیں اور باربیکیو کے لیے جو انگیٹھی استعمال کریں وہ سات سے آٹھ ہنچ کی ہونی چاہیے بیہاری بوٹی اور تکہ کے لیے چکور والی سیخیں استعمال کریں کوئلوں کو پہلے ہی دہکا لیں تاکہ باربیکیو کو صحیح ہیٹ مل سکے کوئلوں پر آگ نہ بڑھکائیں نہیں تو باربیکیو جل جائے گا دی میں دہکتے ہوئے کوئلوں پر بنائیں اس سے باربیکیو مزے کا بنے گا اور جلے گا بھی نہیں نہ اس کا ذائقہ خراب ہوگا ایک پیالے میں تیل رکھیں اور ضرورت کے تحت گوشت پر لگاتے رہیں زیادہ نہ لگائیں زیادہ تیل گوشت کو جلا دے گا گوشت کو زیادہ مت پکائیں ورنہ یہ خوشک ہو جائے گا اور روکھا روکھا سا لگے گا صرف کرنے سے پہلے ان پر لیمون کا رست ڈالیں جس سے باربیکیو مزید ذائقہ دار ہو جائے گا اس کے ٹیسٹ کو بڑھا دے گا اور ذائقے کو دوبالہ کرنے کے لیے باربیکیو کے ساتھ مزیدار سی چٹھنی کا بھی ضرور احتمام کریں تاکہ فل انجوائمنٹ ہو سکے اب کیمے کے کباب کے لیے آپ کے ساتھ کچھ ٹپسیئر کروں گی کیمے کے کباب بناتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ کیمے میں پانی نہیں ہونا چاہیے نہیں تو کباب ٹوٹ سکتے ہیں اس لیے گوشت کو پہلے دھو کر ہی اس کا کیمہ بنوائیں کباب میں پیاز بھی پانی نچوڑ کر شامل کریں کباب ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ڈبل روٹی کا ایک سلائس پانی میں نچوڑ کر کباب میں ڈال دیں کباب ٹوٹیں گے نہیں اور نرم بھی بنیں گے کباب کے مکسٹر کو جب آپ کباب کے اندر سب چیزیں شامل کر لیں تو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں اس سے اچھی طرح میرینیشن ہو جائے گی یا پانی لگا کر تھوڑا سا مکسٹر لیں اور پتلے اور تھوڑے بڑے کباب بنائیں کیونکہ جب کباب کو فرائی کرتے ہیں تو تب بھی کباب تھوڑے سے شرنک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کباب کو زیادہ سکڑنے سے بچانے کے لیے کم تھیل کا استعمال کریں تبے پر کم آئل ڈالیں اور پھر کباب کو فرائی کریں کباب کم سکڑیں گے اور کباب کے مزے کو دوبالہ کرنے کے لیے رائطہ بھی لازمی سرف کریں اسے کباب کا ذائقہ اور دوبالہ ہو جائے گا اکثر ہم زیادہ کباب بنا کر فریز کر لیتے ہیں تو فریج کے کباب کو فرائی کرنے کے لیے گھی یا آئل کو گرم کریں اور فریزر سے نکالے ہوئے کباب تبے پر ڈالیں اور ہلکی آنچ پر فرائی کریں ورنہ کباب اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس کے علاوہ کباب کو تلنے سے پہلے تبے پر تھوڑا سا نمک ڈال لیں اور پھر اس کے بعد تیلیاں گھی ڈالیں پھر کباب ڈال کر فرائی کریں تو اس طرح کباب بلکل بھی انتوے کے ساتھ نہیں چپکیں گے اور ان کا کلر بھی بہت اچھا آئے گا امید ہے کہ آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب کر